بیٹا اس لیکچر میں یونٹ ٹین کا جو ہے تھرڈ تھیورم ہم نے کرنا ہے فرسٹ آف آل اس کا مین کنسپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر سیں دیکھو بیٹا آپ کے سامنے یہ دو ٹرائنگلز ہیں اس تھیورم کے مطابق اگر ان ٹرائنگلز کی تھری کرسپوننگ سائٹس تینوں کرسپوننگ سائٹس ایک جیسی ہو جائیں کانگروینٹ ہو جائیں تو بیٹا یہ تھیورم کہتا ہے کہ یہ تینوں کی تینوں کرسپوننگ سائٹس ایک جیسی ہونے کی وجہ سے کانگروینٹ یا ایکول ہونے کی وجہ سے یہ دونوں ٹرائنگلز ایکول ہو جائیں گی کانگروینٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے it is the main concept of this teorem سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ a b اور d e دونوں 55 سینٹی میٹرز کی ہیں اسی طرح a c اور d f d f 3 3 3 سینٹی میٹرز کی ہیں at the end b c and d f 3 3 1 1 سینٹی میٹرز کی ہیں تو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ تینوں سائٹس جو ہیں یہ لینٹھ وائز they are same تو جب ایسا ہوتا ہے کہ دو ٹرائنگلز لینٹھ وائز سیم ہو جاتی ہیں ان کی تینوں سائٹس تو یہ دونوں ٹرائنگلز کانگروینٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے this is the main concept of this teorem ابھیر ہم statement to understand کر کے وہاں سے given اور to prove نکال کے لکھتا ہوں ہر تیورم کے سٹارٹ میں آپ کو ایک ہند بتاتا ہوں like previous teorem اس تیورم میں بھی if اور then کے درمیان کتنی details آئیں گی بیٹا وہ آپ نے given کی heading کے نیچے لکھنا ہے اور after then then کے بعد جتنی بھی details آئیں گی وہ آپ نے to prove کی heading کے نیچے لکھنا ہے تیورم کی statement پڑھتا ہوں if اور then کے درمیان three sides if three sides of a triangle are congruent to the corresponding three sides of the other یعنی کہ بیٹا یہ تیورم کہتا ہے کہ given کی heading کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے ان دونوں triangles کی جو دو triangles آپ کے سامنے ہیں ان triangles کی three sides آپ نے equal suppose کرنے ہیں خود سے ٹھیک ہے ان triangles کی تینوں sides آپ نے equal لینی ہے تو ہم first کر لیتے ہیں ہم suppose کر لیتے ہیں کیونکہ given ہے کہ three sides equal لینی ہیں آپ نے سو ہم a b کو d e کے equal لکھ لیتے ہیں a b کو d e کے equal suppose کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں لکھ لیتے ہیں ان correspondence between triangle a b c and triangle d e f a b is congruent to d e اس کے بعد بیٹا ہم b c کو e f کے equal suppose کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں لکھ لیا کہ b c is congruent to e f اور at the end ہم suppose کر لیتے ہیں کہ a c is equal to d f اور اس کو بھی ہم نے given کے نیچے لکھ لیا اس کے بعد بیٹا ہم to prove کی طرف آتے ہیں then کے بعد لکھا ہوا ہے the two triangles are congruent یعنی کہ ہم نے ان دونوں triangles کو equal یا same یا congruent prove کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے ورم میں تو یہ ہم نے to prove کی heading کے نیچے لکھ لیا کہ triangle a b c is congruent to triangle d e f اب یہ ہمارا target ہے یہ ہمارا goal ہے اس کو ہم prove کرنا چاہتے ہیں اب بیٹا construction start کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک یعنی کہ جو ہے نا main concept ہے theorem کا کہ اس کے proof کا کہ یہ proof کیسے ہوگا theorem وہ concept آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ concept اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ سارا theorem آپ کا بہت easy لی ہو جائے گا اور اس میں interesting amazing point یہ ہے کہ یہ concept already آپ کو آتا ہے جسا آپ نے اس کو mind میں رجھ کے theorem کا proof start کرنا ہے construction start کرنی ہے جو بہت easy feel ہوگی آپ کو اب دیکھو اس کے حرم کو proof کیسے ہوگا یہ ہمارے پاس دو triangles already available تھی triangle ABC اور triangle DES ان دونوں کو equal proof کرنے کے لیے بیٹا ہم third triangle کا سہارا لیں گے کیونکہ ہمیں transitive property معلوم ہے transitive property کے مطابق بیٹا اگر triangle ABC equal triangle MES اور triangle MES equal ہو triangle DES اس کے تو transitive property کے مطابق triangle ABC جو ہے triangle DES equal ہو جا سہارا لیا اور transitive property میں آپ کو معلوم ہے ہمیں 3 یعنی کہ ہمیں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے for example real numbers میں اگر آپ proof کرنا چاہتے ہو A is equal to C تو ہمیں دمیان میں common number کا سہارا لینا پڑتے ہیں ہم پہلے proof کرتے ہیں کہ A is equal to B پھر ہم proof کرتے ہیں B is equal to C تو یہ automatically proof ہو جاتا ہے کہ A is equal to C اسی concept کو ہم نے use کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس concept کے لیے ہمارے پاس third triangle وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے نہیں ہے ٹھیک ہے third triangle is missing تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں construction یہاں پہ کرنے پڑے گی اس بات کو mind میں رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ suppose that in triangle DES EF side EF is not smaller than any of the remaining two sides اس line کا مطلب ہے کہ ہم نے first کر لیا triangle DES کے اندر یہ جو side ہے EF یہ remaining two sides ان دونوں sides کے نصفت یعنی کہ EF جو ہے یہ DE اور DF کے نصفت چھوٹی نہیں ہے اگر یہ ان دونوں سے چھوٹی نہیں ہے تو یا تو ان کے دونوں کے equal ہوگی یا ان سے بڑی ہوگی ٹھیک ہے equal ہو تو یہ پھر بات باقی بات چاہتی ہے کہ EF ان دونوں sides کے نصفت بڑی ہوگی ٹھیک ہے اور chapter 17 میں بھی آپ لوگ پڑھو گے کہ عمومن ہم جب triangle construct کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے for convenience ٹھیک ہے اپنی آسانی کے لیے کہ triangle کی جو base ہو جس کے اوپر ہم بنائیں triangle وہ سب سے بڑی side ہو اس پر جیسے ہم نے suppose کر لی ہے کہ EF جو ہے وہ ان تینوں sides کے نصفت بڑی ہے پھر آگے ہم چلتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ on EF یہ جو بڑی side ہم نے suppose کر لی construct a triangle M EF اس side کو EF کے اوپر ہم نے ایک اور triangle بنا لی ہے اب وہ triangle کیسی ہو اس کے بارے میں details بتا رہے کہ اس کے angles کیسے ہوں اس کی sides کیسے ہوں ٹھیک ہے on EF constructor triangle M EF in which angle F E M is congruent to angle B اب بیٹا یہاں پہ ہم diagram پہ آ جاتے ہیں کہ اس EF side کے اوپر ہم نے ایک اور triangle بنا لی which is triangle M E F یہ ولي triangle ٹھیک ہے EF کی below side یہ ہم نے ایک triangle بنا لی اب اس میں کہا کہ اس triangle کے اندر angle F E M یعنی کہ یہ والا angle جو بن رہا ہے point E کے اوپر E F اور E M کے درمیان جو انسہ angle بن رہا ہے construction میں اس نے کہا کہ یہ آپ نے equal support کرنا ہے angle B کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ہم نے side M E کو equal support کرنا ہے side A B کے side M E کو ہم equal رکھنا ہے side A B کے M E ہے اس کو ہم نے equal support کرنا ہے side A B کے یہ دو چیز ہم نے equal support کر لیں ٹھیک ہے دیکھو یہ triangle کو بنانی تھی نا اس کوئی measurement رکھنی تھی ہم نے اپنی آسانی کے لئے angle B کے equal measurement لے لی اسی طرح یہ side ہم نے بنائی side E M اس کی بھی کچھ نقص measurement چاہی تھی 2 cm 10 cm whatever so ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو A B کے equal support کر لی اب جتنا A بھی ہوگا اتنی ہی M side ہوگی اس کے بعد یہ ہمارا second point ہوگیا third point کی طرف آگ کے ہیں کہ ہم نے point B کو M کے ساتھ join کر دیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھو یہ تھا point D اور یہ ہے point D اور یہ ہے point M ان دونوں کو ہم نے join کر لیا with the help of this dotted line ٹھیک ہے اور construction کا ہمارا last point آتا ہے کہ as shown in the figure we label some of the angles 1 2 3 and 4 ٹھیک ہے ہم نے angles کو اس طریقے سے numbering کر دی ان angles کو یعنی کہ ہم نے roll numbers alert کر دی ہے ٹھیک ہے جو E D M ہے angle اس کو yellow angle کو 1 کا roll number دے دیا white کو 2 کا اسی طرح یہاں پہ yellow کو 3 کا اور white کو 4 ball دیا دیکھو angles کو یہ بعض سپرنس کو پیپر میں جا کے بھول جاتا ہے angle 1 کون سا تھا 2 کون سا تھا 4 کون سا یہ بھولنے کی وجہ سے اگر آپ نے mistake کر دی تو آپ کی سارا statements و ساری reasons آپ کی غلط ہو جائیں گی اس کو یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ 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 آپ start کر لیو for example point D left side to yellow side سے آپ start کر لیا تو اس کو بتا آپ کہہ دو angle 1 ٹھیک ہے اب 1 جو ہے line dm left side پہ ہے تمام odd number angles left side پہ رہے ہیں angle 1 اور 3 دونوں line dm left side ہیں اور even number angles angle 2 angle 4 دونوں line dm right side پہ ہیں ٹھیک ہے اور consecutive numbers چاہر رہے ہیں 1 2 اور 3 4 تو یہ آپ angle numbers roll numbers یاد رکھنے کے لئے یہ technique لڑا سکتے ہو ٹھیک ہے اب بیٹا ہم آتے یہ تھی ہماری construction اس کو تھوڑا سا ہم revise کر لیتے ہیں construction کو کیونکہ یہ moment difficult لگ تھی سٹوینٹ تو میں کوشش کرتا ہوں ہر تھی اور ہمیں اس کو دو دفعہ explain کروں ایک دفعہ explain کروں اور second time in short اس کو revise کریں تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس triangle تھی d e f اس میں ہم نے خصفہ suppose کیا کہ e f جو ہے side یہ remaining two sides کے نصفت چھوٹی نہیں ہے اگر چھوٹی نہیں ہے تو یا تو equal ہوگی یا بڑی ہوگی اگر یہ تینوں sides equal ہو جائیں تو پھر کسی side کے اوپر triangle بنالو no problem but اگر equal بھی نہ ہو تو ان دونوں کے نصفت یہ بڑی ہو جائے گی اور chapter 17 میں آپ پڑھو گے کہ جب بھی triangle بنائی جا گتی ہے تو ہم عموما بڑی side کو base مانتے اور اس کے اوپر بڑی side کے اوپر triangle بنائی جا گتی اپنی آسانی کے لیے اس کے پیچھے اور کوئی reason نہیں ہے اس لئے ہم نے اپنی آسانی کے لیے فرض کر لیا کہ side E F ان تینوں کے نصفت سب سے بڑی ہے تو اس کے اوپر بنائیں گے triangle M E F ٹھیک سپوز کر لیا اسی طرح F یہ جو آپ کے پاس E M ہے side اس کی بھی کچھ نہ کچھ length ہم رف سکتے ہیں 2 cm 7 cm تو اپنی آسانی کے لیے اس کی length ہم نے side A D کے equal سپوز کر لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے point D کو M کے ساتھ join کر دیا اور angles کو نام دے دیا role numbers issue کر دیا ان تمام angles کو such that odd number والے angles left side پر آگے D M کی left side پر آگے even numbers والے right side پر آگے اب ہم آتے ہیں proof start کرتے ہیں proof کے لیے میں نے آپ کو دوبارہ وہی بات remind کر آگے سب سے پہلے step number one کے طور سے بیٹا آپ نے triangle ABC کو triangle M ES equal proof کرنا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ comparison in دو triangles ABC اور M ES کے between لی پیپر میں don't confuse بلکل بھی confuse ہونا کہ یہ proof کہاں سے start ہو رہے اب آپ کو بلکل یہ چیز یعنی کہ حفظ ہو جانے چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نے triangle ABC اور MES کی طرف جانا ہے اس لیے ہم نے لکھا کہ in correspondence between triangle ABC and MES BC is equal to ES یہ given ہے آپ given کے heading کے نیچے چیک کر سکتے ہو angle B ہم نے construction میں خود سے angle FM کی ایس پر لکھا تھا اس reason میں construction آپ دیکھ سکتے ہو پھر AB is congruent to M یہ بات بھی construction میں ہم نے سپور کی تھی آپ construction کی heading کے نیچے کو دیکھ سکتے یہ چیز لکھ ہے وہاں پر اب دیکھو یہ ایک side ہے یہ angle ہے اور یہ ایک side ہے تو یہ کیا بنا side angle side postulate بنا اس لکھ دیا side angle side postulate اور جب بھی side angle side postulate دو triangle سے between بن جاتا ہے تو یہ آپ کو confidence دیتا ہے guarantee دیتا ہے کہ اب یہ دونوں triangles congruent ہو چکی ہیں تو using corresponding sides ایک دوسرے کے equal ہونی چاہی ہیں by definition of congruent triangles یہ چیز ہمیں معلوم ہے اب دیکھو corresponding sides ہم کیسے لکھیں گے triangle ABC میں دیکھو last اور first alphabet C اور A ہیں ہم نے لکھ لیا CA اس corresponding side triangle MES کے اندر کیسے نکال ہوگے یہاں سے first اور last alphabet choose کرو So CA will be congruent to FM ہم نے لکھ دیا CA is congruent to FM اس کو again دیکھو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ لکھاوے triangle ABC اس میں last اور first alphabet کیا ہے CA یہ لکھاوے triangle MES اس میں last or first alphabet کیا FM therefore CA is equal to FM اور اس کو لکھو کہ CA اور FM جو ہیں یہ corresponding sides نے 2 congruent triangles کی اس لئے یہ congruent ہے ٹھیک ہے also ہم نے لکھا CA is congruent to F B یہ بات given کیا آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس لائن کو ام نے کہہ دیا equation 1 اس کو ام نے کہہ دیا equation 2 اب دیکھو line segment transitive property یہ لکھ تھی یہ transitive property FM CA کے equal ہے CA FB کے equal ہے it means using transitive property FM اور FB دونوں equal ہوں گے دیکھو ہم نے لکھ تیا کہ therefore FM is congruent to FB اور اس کی reason میں آجیا from equations 1 and 2 اب بیٹا ہم جا رہے ہیں second step کی طرف یعنی کہ اب ہم proof کرنا angle MES کو DES equal proof کرنا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے لئے سامان یہاں پہ کٹھا کر رہے ہیں اس کے لئے چیزیں arrange کر رہے ہیں دیکھو کیسے یہ بڑا technical چیزیں arrange ہو رہی ہیں آپ دیکھو اس نے لکھ ہے triangle FB M FDM کون کی triangle ہے یہ پہ move کر رہے ہیں یہ پہ یہ لکھتا ہے جو ہے آپ کے پاس angle 2 اور angle 4 دونوں congruent ہیں why اس نے کہا کہ angle 2 ہے it is congruent to angle 4 دونوں white angle equal ہے why اس کی reason یہ ہے بیٹا آپ نے قرم پڑھا تھا کہ equal sides کے opposite equal angles ہیں ٹھیک ہے اب سائیڈ fd اور fm equal ہیں تو ان کے opposite angles 2 اور 4 دونوں equal ہوں گے اب same reason کو use کر کے ہم لکھ سکتے ہیں کہ angle 1 is congruent to angle 3 اور ان دونوں کو equation 3 and 4 اب ہم کیا کرتے ہیں equation 3 اور 4 کو add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بٹا دونوں کی left sides آپس میں add ہوں گی angle 1 is plus angle 2 ہم نے لگ 1 plus angle 2 اور right sides ایک دوسرے میں add ہوں گی اس کو لگ 3 plus angle 4 so angle 1 plus angle 2 کو ہم ایسے بھی کہ سکتے ہیں angle E D S یہاں سے پتا چلا angle E D S is congruent to angle E S یہ کیسے بنا دیکھو angle 1 plus angle 2 کا کیا مطلب ہے یہ angle 1 ہو گیا یہ angle 2 ہو گیا دونوں child angles ہیں دونوں چھوٹے angles ہیں جب ان دونوں child angles کو add کریں گے بیٹا تو ان parent بڑے والا angle ہمیں مل جائے گا which is angle E D S جب yellow and white angle کو add کریں گے تو یہ بڑے والا angle ہمیں مل جائے جس کو بڑے black arrow کے ساتھ denote ہی اس وجہ سے اس نے لکھا angle 1 اور 2 کو اس لکھا اس طرح angle 3 plus 4 کو آپ لکھو گے angle E M F ٹھیک ہے یہ جو چھوٹے والے دو angles ہیں 3 اور 4 ان کو add کرنے سے بڑے والا angle E M F مل جاتا ہے اس لئے ہم نے لکھا کہ therefore angle E D F is congruent to angle E M F ٹھیک ہے اب بیٹا ہم اس step کی طرف آگیں directly triangle M E F کو پروو کریں گے it is congruent to triangle D E F Now in correspondence between triangle D اور angle جو ہے E D F یہ congruent ہے angle E M F کے یہ بھی بات ہم already prove کر چکے ہیں advance میں یہ therefore کا symbol یہاں نہیں آتا اس کے بعد D E is congruent to M E because یہ دونوں sides ہیں AB equal ہیں AB equal M E K اور M E equal D E K it means AB D E D equal so یہ again SAS postulate بن گیا اور اس کو جیسے ہم بولیں کہ triangle D E F is congruent to triangle M E F which reason ہو B S A F F اب دیکھو ہم یہ لکھا ہے also triangle ABC is congruent to triangle M E F یہ last three lines کو یہاں sum up کر کے shortcut form میں لکھا ہے step number 1 کے طور پہ آپ نے prove کیا تھا شروع میں کہ triangle ABC is congruent to triangle M F اب step number 2 کے طور پہ آپ نے prove دیا کہ triangle M F is equal to triangle D E F so using targeted property یہ first والی triangle ہے یہ last والی equal ہو جائے therefore ہم لکھ سکھتے ہیں transitive property last line ہم نے لکھ سکھ لکھ لکھ آپ جائے یں سکھ سکھ و سکھ 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 آق سکھ